اردو دوان کی تیسری کتاب میں پچھلی ویڈیو میں سبق نمبر سات اور آٹھ پڑھ چکے ہیں اب انشاءاللہ اس ویڈیو میں سبق نمبر نو پڑھیں گے چلیے شکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم گھوڑا گھوڑا نہایت باتمیز قوی چالاک اور خوبصورت چوپایا ہے اس سے انسان کو بہت کچھ منفعت منفعت کا مانا فائدہ منفعت اپنے کاروبار میں حاصل ہوتی ہے سواری بھی دیتا ہے بارورداری کے بھی کام ہے بارورداری کا مطلب ہے سامانڈھونے والا بوجھ ہوتا ہے بارورداری کے بھی کام کا ہے گاڑی اور توپ گھسیٹتا ہے یوروپ میں وہی حل چلاتا ہے لڑائی کے میدان میں انسان کا بڑا رفیق ہے اس کے آیال اور دم ہوتی ہے اپنے چاروں پاؤں سے چلتا ہے اس کی چال رہوار دل کی پویا اور سرپٹ کہلاتی ہے اس کے سم بیلوں کی طرح دو لخت نہیں ہوتے وہ پتھریلے اور سخت رستوں میں چلنے سے گھس جاتے ہیں سم کی حفاظت کے لیے لوہے کی نال جڑ دیے جاتے ہیں اس کے مختلف رنگ ہوتے ہیں اور اکثر وہے اپنے رنگ کے نام سے بولا جاتا ہے جیسے کمیت، سرنگ، سمند، سبزہ، شرگا، نقرہ، ابلق، مشکی کبھی گھوڑا اپنے ملک کے نام سے مشہور ہوتا ہے مثلاً ترکی، تازی، عراقی، پہاڑی، کاٹھیا وار، کاٹھیا وار وغیرہ عرب کا گھوڑا تازی کہلاتی ہے وہ بے نظیر مشہور ہے بڑا چالاک، جاندار اور نہایت اصیل ہوتا ہے ایسا گھوڑا دنیا کے کسی اور خطے میں نہیں پایا جاتا عرب کے لوگ گھوڑے کو نہایت احتیاط اور ہوشیاری سے پرورش کرتے ہیں اس کو اولاد کی طرح عزیز رکھتے ہیں کبھی چابک نہیں مارتے بلکہ آواز یا باغ کے اشارے سے کام لیتے ہیں اور قومیں جو عمدہ طریقہ پر پرورش نہیں جانتے ہوئے اپنے گھوڑوں کو زدو کوب کر کے بد مزاج اور ٹرہ بنا دیتی ہے اب دنیا میں سہرائی گھوڑے بہت کم رہ گئے ہیں صرف ایشیا اور امریکہ کے بعض حصوں میں سہرائی گلے پائے جاتے ہیں جب ان کے سونے کا وقت ہوتا ہے تو دو ایک گھوڑے تمام گلہ کی پاسبانی کیا کرتے ہیں کوئی خطرہ پیش آتا ہے تو فوراں سوتوں کو ہوشیار کر دیتے ہیں اب یہ معانہ دیکھتے ہیں بارورداری مطلب بوجھ اٹھانا بال مطلب بال ہے لخت مطلب حصہ نعل نعل مطلب ترنال ٹھیک ہے مختلف مطلب جدہ یا قسم قسم کا اسیل مطلب اچھی نسل کا خطے مطلب علاقے زدو کو مطلب مارپیٹ سہرائی سہرائی مطلب جنگلی خطرہ خطرہ مطلب خوف یا ڈر آپ یہاں تک یاد کر لیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سبق نمبر دس پڑھیں گے